سلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں واک کر رہا ہوں پارک میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ واک کرنا کیونکہ یہاں پہ گرین ڈریز یادہ ہے اور درخت بھی لگے بہت خوبصورت پارک ہے یہ حیط آباد میں ہے اور میں یہاں پہ ڈیلی تو نہیں لیکن کبھی کبھی آتا ہوں اور یہاں پہ واک کرنے کے لیے میں آج بات کروں گا بولنگ پر بولنگ جو ہے بہت خطرناک ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں اگر آپ کسی کو تنگ کر رہے ہو یا اس کا نام بگاڑتے ہو یا اس کو برا بلا کہتے ہو سب کے سامنے تو اس کی منٹل ہیلپ بندے کی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو چاہیے کہ آپ بولنگ نہ کریں کیونکہ یہ ایک کرائم ہے اس سے انسان کا کیریہ تباہ ہو جاتا ہے بولنگ جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت قسم کی ہوتی ہے آپ سکول میں بھی کرتے ہیں اگر کسی دوست کو آپ تنگ کر رہے ہو کہ یہ ایون آپ ایسے کہو کہ آپ بہت عجیب لگ رہے ہو تو یہ بھی ایک بولنگ میں آتا ہے کیونکہ اس سے انسان جو ہے بڑا پریشان ہو جاتے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا مجھے میں کیوں عجیب لگ رہا ہوں تو ایسے ہوتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور ایون میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ایکسپیرینسز ہم نے لائف میں کیے ہیں تو میں آج یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بولنگ نہ کریں کسی پہ کسی کا مزاک نہ اڑائیں ٹھیک ہے مزاک اڑائیں لیکن اتنا کہ آپ کو لگے کہ وہ دوسرا برداشت کر رہے لیکن اگر آپ کو لگ رہے کہ نہیں میں بس جانبوچ کے اس کو تنگ کروں گا اور اس کو میں کہوں گا کہ یار تم آج اس طرح لگ رہے ہو تو آپ کو یقین معنی پتہ نہیں ہوتا وہ اتنا فیل کرتے ہیں کبھی کبھی اس کا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے انسان کی ڈیفرنٹ نیچر ہوتی ہے اس کا منٹل لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھا کریں کہ جو میرا دوست ہے یا اس کے ساتھ میں مزاک کر رہا ہوں تو وہ مزاک جو ہے وہ کتنے حد تک برداشت کر سکتا ہے کیونکہ کبھی کبھی جو مزاک ہوتا ہے وہ اتنا خطاناک ہو جاتا ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کرتا اور اس کا جو ہوتا ہے آؤکم وہ کہیں اور نکالتا ہے تو میرے خیال میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور بولنگ تو بالکل نہیں ہونی چاہیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آس پاس جتنے بھی آپ کی دوست ہیں ان کے ساتھ آپ پیار محبت سے بات کریں اور اس طرح نہ کریں کہ آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یار آپ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ میرے سامنے ہوئے اگر آپ ایک بندے کو کہے تو یار آپ بے اکوف لگ رہے ہو تو وہ اتنا اگر اس کا منٹل ہے تو اس کی اتنی سٹرانگ نہیں ہے تو وہ اس کو اکسپ کر لیتا ہے وہ پورا دن یہی سوچ ہوتا ہے یار میں بے اکوف ہوں یار میں آج کیوں اتنا بے اکوف لگ رہا ہوں اگر اب اس کو کہو کہ آج آپ کا کلر چوئے وہ چینج ہو گئے تو ایسے ہوتے ہیں لوگ جن کے منٹل لیول چو ہوتا ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو اکسپ کر لیتا ہے یہ بھی بولنگ میں آتا ہے تو میری آج آپ پیار محبت سے بات کریں کیونکہ آج کل ویسی اتنا ٹینشن کا دور ہے ہر ایک پریشان ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کی کسی بات سے دوسرا بندہ ہرٹ ہو اور رییکشن میں وہ کوئی غلط کام نہ کریں تو یہ آج کا میرے میسیج ہے سب کے لیے کہ بولنگ نہ کریں اور سب سے پیار محبت سے بات کریں آج کل اتنے ٹینس دور ہے اتنے پریشانی کا دور ہے کہ ہر ایک نے اپنے ساتھ دس دس بارہ بارہ بیس بیس ٹینشنز پال رکھی ہوتی ہیں تو اس میں پھر آپ جب بولنگ کا آپ کو سامنا ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے بولنگ کو برداشت نہیں کر سکتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مارے ساتھ بھی ہوئے میرے ساتھ بھی ہوئے میرے دوستوں کے ساتھ بھی ہوئے بہت سارے لوگ کے ساتھ ہوئے بولنگ ہوتی ہے یہ آج کل اس کو ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے کہ بھئی اب جس طرح میں آپ کو کہتا ہوں حسن علی جو ہے حسن علی نے جو ہے جیسے ہی وہ کیچ پروپ کیا تو اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا اس کو جو ہے برا بھلا کہا تو یہ بھی بولنگ میں آتا ہے تو اس سے منٹل ہیلتھ انسان کی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے چش کریں کہ آپ پیار محبت سے بات کریں سب سے کیونکہ ہمارے اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پیار محبت سے بات کریں غصے کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ غصے سے بات بگڑتی ہے اور جب بات بگڑتی ہے تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ کو سیکھنی چاہیے اور اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور مزاق ایک حد تک کریں کہ وہ اچھے بھی لگے اور دوسرے بندہ جو ہے اس کو انجوائے کریں لیکن مزاق کو جو ہے اتنا سیریس نہ کریں کہ پھر جو ہے آپ اس سے لڑائی بنے اور آپ کے تعلقات خراب ہو تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہیں اور لیمٹس کو کراوس نہ کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ لوگ انہیں کمیٹ میں ضرور پتانا ہے اور پلیز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ مزید اور لوگوں تک میری ویڈیوز جا سکیں میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو انٹرٹین کروں اور کچھ نہ کچھ ایسی نئی چیز آپ کو بتا سکوں کہ آپ لوگ بھی سیکھیں شکریہ شکریہ